ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے جو ورکر یا جو ریگر ڈیپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایمپلائی ورکنگ ہائٹ پر جب کام کرتا ہے جب مطلب آپ کو ہائٹ پر کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں کس طریقے سے حادثہ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو میں پورا ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے آپ ایک فل بوڈی ہارنیس تو جانتے ہوں گے اگر سائٹ پر آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں تو فل بوڈی ہارنیس کیوں پینا جاتا ہے اور کس لیے پینا جاتا ہے اور اس میں ہمیں کس طریقے سے بچاؤ ملتا ہے کس طریقے سے ہمیں اس کے اندر سیفٹی ملتا ہے سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروف کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ اگر آپ ہارنیس فل بوڈی ہارنیس پہنتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا شرکشہ ہوگا اور اگر آپ نہیں پہنتے ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر کور کروں گا تو آپ کبھی بھی کوئی بھی ہائٹ پر کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو وہ ہر ڈپارٹمن کو یہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے میکنیکل ڈپارٹمن، سیویل ڈپارٹمن، الیکٹیکل ڈپارٹمن اور اسکار فولڈنگ ڈپارٹمن کو بھی ضرورت پڑتی ہے اگر اسکار فولڈنگ کو اینی ٹائم یہ چیز پہننا ہوتا ہے کیا اس کا جو ہائٹ کے اوپر ہی کام ہوتا ہے زیادہ تر اور جو میکنیکل جو ڈپارٹمن ہے اس میں کافی کم پینا جاتا ہے لیکن اس میں بھی 50% زیادہ یوز ہے فول بوڈی ہارنیس کا اور فول بوڈی ہارنیس ہے کیا فول بوڈی ہارنیس جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں فول بوڈی ہارنیس اس طریقے سے پورا سارا کچھ اس میں لاک ہوتا ہے اس کو بالکل اس طریقے سے پین لیتے ہیں اور پیچھے بیک سیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دو ٹائی ہوتا ہے جس کو ہوق بولتے ہیں اس کو ہنڈے پرسنٹ ٹائی آف بولتے ہیں مطلب ہنڈے پرسنٹ یہ 50% یہ ہو گیا یہ دونوں مل کر ہنڈے پرسنٹ ٹائی آف کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہنڈے پرسنٹ ٹائی آف کہاں لاغو ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بھی جگہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ آپ کو کہیں ٹرانسفر کرنا ہے تو وہاں پر ایک کو لاک کرنا ہوگا ایک کو کھول کر ایک جگہ پر ڈالنا ہوگا تو اس طریقے سے اس کو ٹرابل کرنا ہے یہ بہت سیف پوسیجر ہے تو اس طریقے سے آپ کو کبھی بھی اگر آپ کو کہیں وارکنگ ہائٹ پر کام کر رہے ہیں اگر آپ کو یہاں سے وہاں تک جانا ہے تو اس طریقے سے ان چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ ہنڈے پرسنٹ ٹائی آف اسی کو کہتے ہیں سیکنڈ جو آپ کبھی بھی 1.8 میٹر پہلے تھا 1.5 میٹر یا ابھی آگیا ہے 1.8 میٹر اگر اس کے اوپر جا رہے ہو تو فل بوڈی ہارنیس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے سیکنڈ اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو سب سے پہلے میں بات کروں کہ آپ کو فل بوڈی ہارنیس کیسے ٹائی آف کرنا چاہیے کبھی بھی اپنے سر کے اوپر سے کوئی بھی پوائنٹ پر کنیک کریں اور وہ پوائنٹ جو بھی کنیک کریں اس پہ خاص دھیان یہ رکھے کہ یہ ہمارا بوڈی ویٹ سمال سکتا ہے کی نہیں یہ تین گناہ ہمارا بوڈی ویٹ سمال سکتا ہے کی نہیں اس طریقے سے آپ انداز لگا سکتے ہیں یا کچھ ایسا فکس پوائنٹ پر ڈالے اپنا ہگ جو ٹائی آف کرے وہاں پر آپ کو پتا چلے کہ یہ ہنڈے پرسن ہم کو سکور ہمیں سیفٹی دے سکتا ہے تو آپ اچھ جگہ پر کر سکتے ہیں اگر کہیں کہیں آپ دیکھے ہوں گے کہیں آپ کو ٹائی آف کرنے کا جگہ نہیں ہے وہاں پر لائف لین کا یوز کرتے ہیں جیسے آپ فال آرشٹر دیکھتے ہیں یا کوئی آپ کے چھپرے پہ یا کوئی پترے پہ یا کوئی اوپر ہائٹ پر کام کرنا ہے وہاں پر کوئی بھی ٹائی آف کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو ایک اور ہمارا جیسا لائف لین یوز کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے لائف لین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہوتا ہے جیسے فل بوڈی ہارنیس کا بہت سارے کیسز آپ سنے ہوں گے فل بوڈی ہارنیس جیسی آدمی لٹکتا ہے تو وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تک ورک کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ فل بوڈی میں جو اپنا ہمارا جو بوڈی ہے جو بلٹ سرکولیٹ ہوتا ہے وہ بوڈی میں کرنا رک جاتا ہے تو اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اگر وہ زیادہ ہورز یا زیادہ ٹائم اگر فل بوڈی ہارنیس میں لٹکا ہوا رہا تو اس میں اس کی جان جا سکتی ہے لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کبھی بھی کوئی بھی سیفٹی ایک بیریئر روپ میں کام کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ کو ہنڈے پرسن شور کرے گا جیسا فور اگزامپل آپ کو پتا ہے کہ آپ پلین میں سفر کرتے ہیں پلین میں آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پلین میں آکسیجن ہے ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ آکسیجن پندرہ منٹ کھالی چلتا ہے یہ آپ کو پتا نہیں ہے لیکن سیم اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی سویدہ دیا گیا ہے لیکن آپ کو اس میں جاننا پڑے گا کی فل بوڈی ہارنیس میں کتنا آورز آدمی لٹکا رہے گا تب تک وہ سیف رہے گا جیسے پندرہ منٹ کے بعد بھی اگر پندرہ میٹ فل بوڈی میں مطلب سرکولیٹ بلٹ نہیں ہوا تو اس کے برین ڈیمیج ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے ہمارا جو سیفٹی ہے اگر ہم پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر پر رسکیو کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ اچانک مطلب ہو سکتا ہے میں بھی اس طریقے سے شور نہیں ہے لیکن آپ فل بوڈی ہارنیس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے لگ اپنے بوڈی کو گرنے سے بچانے کے لیے فل بوڈی ہارنیس کا ضرور استعمال کریں اور فل بوڈی ہارنیس میں ایک ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے کہ دو بندے کام کر رہے ہیں اوپر اور کام کرتے کرتے اس کا ایک جو پلیٹ فارم تھا پلیٹ فارم کسی طریقے سے وہ لوز ہوا لوز ہونے کے بعد جو پلیٹ فارم پر ان لوگ کھڑے تھے دو بندے لوگ لیکن فل بوڈی ہارنیس اوپر لگا کر رکھے تھے ٹائی آف کر کے اور وہ اس طریقے سے گیرے تو اس کا بوڈی میں جھٹکا بھی نہیں پڑا میں اس ویڈیو کو دیکھ کر شوق ہوں کہ یہ کتنا اچھا سیفٹی ہے لیکن ان لوگ سیف ہے لیکن اس کو ٹائم پر رسکو کر لیا گیا او جگہ پر لیکن یہ ویڈیو کہیں اور کا ہے لیکن میں آپ کو فور ایگزامپل بتانے کے لئے اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو ایڈ کر دیا ہوں تاکہ آپ لوگ جان سکے کی کس طریقے سے ہمیں سیفٹی کرنا چاہے اور وہ بندہ کس طریقے سے بچا میں کو سب سے اچھا یہ لگا کہ وہ جو ہنڈر پرسن جو ٹائی آف کیا ہوا ہے جو اس کا ہوق کیا ہوا ہے وہ اپنے اوپر ہائٹ کے اوپر کیا ہوا تھا جو گرنے کے بعد اس کو جھٹکا نہیں لگا بٹ وہ لٹک گیا تو یہ کافی اچھا رہا آپ کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جیسا بھی دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا تو کس طریقے سے یہ ویڈیو تھا اور آپ نے جان جان لیا کہ فل بوڈی ہارنیس ہمیں کیوں پیننا چاہیے اور کس لئے پیننا چاہیے ہمارا کتنا لائف جو ہمارا جو زندگی ہے ہمارا جو لائف ہے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوشنز ہے کہ آپ اپنے لائف میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو ہر کوئی کہے گا کہ میں موم فادر وائف بچے اس طریقے سے میں سارے لوگوں سے پیار کرتا ہوں لیکن صحیح معنی میں دیکھا جائے تو انسان اپنے آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ ریال ہے لیکن انسان اپنے آپ میں جھاگتا نہیں کہ میں اپنے آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں تو آئی ہوپ کی آپ اپنا شرکشہ کریں گے اور اپنا سائٹ پر اسی طریقے سے ہر چیز کو جو شرکشہ ہے اس کو سمجھیں گے اور اچھے سے یوز کریں گے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ سے پوچھے یا کوئی سیفٹی ڈیپارٹمنٹ سے پوچھے کی فل بوڈی ہارنیس ہائی کیا فل بوڈی ہارنیس ہائی کیا تو اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں تو اور میں ہی میں ہوں اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہر ویڈیو کے لئے تو آپ کے لئے میں ویڈیو ضرور میں بناوں گا تو پھر ملتے ہیں نیش ویڈیو میں اور نیش ٹوپک پر جائی ہن ملتے ہیں